بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک عورت شام کے وقت ایک نوجوان کوارے کپڑا فروش کی دکان کے دروازے کے پاس جا کر بیٹھ گئی جب وہ نوجوان دکان بند کرنے لگا تو اسے وہ عورت نظر آ گئی دکاندار نے کہا اللہ کی بندی شام کے وقت تم یہاں کیا کر رہی ہو کیا پریشانی ہے عورت نے کہا میں کسی سہارے کی تلاش میں ہوں میرے پاس کوئی رہائش نہیں دکاندار بولا تم میرے ساتھ گھر چل سکتی ہو جہاں تمہیں آج کی رات گزارنے کا موقع مل جائے گا عورت بولی ٹھیک ہے دکاندار اس عورت کو لے کر اپنے گھر گیا دونوں میں بہت بات چیت ہوئی اور نوجوان نے خود ہی پیشکش کر دی کہ کیوں نہ میں تم سے شادی کر لوں عورت نے اس کی پیشکش قبول کر لی کواہوں کو بلایا گیا امام مسجد آیا اس نے نکاح پڑھا اور دونوں کی شادی ہو گئی شادی کو تین دن گزرے تھے کہ چوتھے دن دکاندار کے گھر ایک آدمی چند عورتوں کو لے کر آیا دکاندار نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں اور کیا مقصد ہے آنے والوں نے بتایا ہم سب اس لڑکی کے قریبی رشتہ دار ہیں اس کے چچا ذات بہن بھائی ہیں جب ہمیں آپ کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ نے ہماری رشتہ دار لڑکی کی زندگی کو سہارا دیا ہے اور اس کو اپنا شریک حیات بنا لیا ہے تو ہمیں بہت ہی زیادہ خوشی ہوئے اور آپ کی شرافت اور عالی کردار سے ہم بہت متاثر ہوئے ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھر ایک شادی ہے جس میں آپ کی بیوی کی شرکت ناگزیر ہے اس لئے ہم اسے جن دینوں کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں آپ اگر اسے ہمارے ساتھ جانے دیں تو مہربانی ہو گئے دکاندار ان کی باتیں سن کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے ان کی خواہش سے آگاہ کیا بیوی نے کہا ان کو واپس کر دو مجھے ان کے ہمراہ ہر کس نہ بھیجنا ان کے سامنے یہ کہہ کر قسم کھا لو کہ اگر میری بیوی ایک ماہ سے پہلے میرے گھر سے نکلی تو میں اس کو طلاق دیتا ہوں کیونکہ یہ لوگ مجھے واپس لے جائیں گے تو تمہارے خلاف ورگلائیں گے چونکہ میں نے ان کی اجازت کے بغیر تم سے شادی کر لی ہے اور ان کا گھر چھوٹ کر آئی ہوں نامعلوم انہیں ہمارا پتہ کس نے بتا دیا بیوی کی بات سن کر دکاندار گھر سے باہر نکلا اور مہمانوں کے سامنے بیوی کے مشورے کے مطابق طلاق کی قسم بھی کھا لی کہ اگر یہ ایک ماہ سے پہلے گھر سے نکلی تو اس کو تین طلاقیں مہمان لوگ مایوس ہو کر واپس چلے گئے نوجوان حسب معمول اپنی دکان پر چلا گیا مگر اس کا ذہن اور خیال مسلسل اپنی بیوی کی طرف تھا اس کا کاروبار میں دل نہیں لگ رہا تھا ادھر اس کی بیوی اس کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے گھر سے کچھ لیے بغیر اپنے گھر چلی گئی جب دکاندار گھر واپس آیا تو دیکھا کہ بیوی گھر میں موجود نہیں ہے جب وہ ڈھونڈنے لگا تو کس نے اسے بتایا کہ عورت آپ کا گھر چھوٹ کر چلی گئی اور یہ بھی بتایا کہ اس عورت نے اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے کی خاطر یہ ڈراما کیا تھا جس نے اسے تین طلاقے دے دی تھیں لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے مکرو فریب سے ہشیار رہیں اور لوگوں کے ہیلو اور بہانوں کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش کریں مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں